جو سارے مالداروں کے گیٹ کی پر جب یہ انٹر ہوتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں ارے یہ فیرونیت چھوڑ دو تمہیں اللہ یہاں کھڑا کر سکتا ہے تم گیٹ کی پر رکھو کوئی منع نہیں تم گاڈ رکھو کوئی منع نہیں یہ کیوں کرواتے ہو دورو اس دن سے جس دن اللہ تمہاری نسل کو یہاں کھڑا کر دے یہ فیرونیت ہے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جانا ہوتا ہے گیٹ کی پر ہے وردی بھی پینا ہو لیکن جو ان دروازے کھلتے ہیں وہ سلوٹ مار رہے ہیں میں انہیں کہتا ہوں یہ تمہیں سلوٹ نہیں مار رہے ہیں جو تم تنخواہ دیتے ہیں انہوں اس کو سلوٹ مار رہے ہیں آج تم غریب ہو جاؤ پھر اسے کہنا تمہیں سلوٹ نہیں تھے دو لٹر مارے گئے کہ تو میں نے سلوٹ مار رہا ہے جب میں تنہوں لٹر پھیرنا ہی پھیرنا ہی اور کر رکھنا ملازم رکھنا شریعت نے اجازت دی لیکن نوکر کو جانور بنا دی اور خود فرعون بن جائیں کہ بیگم صاحب کو بھی سلوٹ پڑھ رہا ہے اور خان صاحب کو بھی میاں صاحب کو بھی سیڈ صاحب نہیں توڑے پاسے کہیں ہمارے ہیں پنجاب میاں صاحب سلوٹ پڑھ رہا ہے اے فرعونیت ہے یہ فرعونیت ہے یہ سلوٹ مروانے بند کرو اس دن کو یاد کرو جب اللہ ننگے بدن کھڑا کر دے گا جب سب پیچھے ہڑ جائے گا سارا کیا کے رایا یہیں پڑا ہوگا اور اکیلی جان لے کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا تارک جمیل کو بلایا جائے گا تارک جمیل آئے گا ایسے ٹانکیں کہاں پر ہی ہوں گی ننگے بدن آتائتک خوولتک وانعنت علیک ماذا سنعت فیہا تو یہ بہت کچھ دیا تھا آج کیا لائے ہو بہت کچھ دیا تھا آج کیا لائے ہو یہ وہ کھڑی ہوگی جب جوان بھی بڑھے بچے بڑھے بھی چھوٹے بچے بڑھے ہو جائیں گے تشویح دیا ہے بچہ کوئی نہیں ہوا بچے بڑھے ہو جائیں گے بچے بڑھے ہو جائیں گے ایسے خوف کا علم ہوگا حضرت عائشہ نے پوچھے یا رسول اللہ کہ آمد کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے لوگ کہاں ہاں ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب ندہ پڑے گی سویل کو بلائے جائے کامران کو بلائے جائے لیا گوشدہ حساب دے پینٹک کمیزندہ حساب دے ہاں یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ اسے ڈیڈی سے کہ لا حساب دے کہاں سے کمایا تھا کیسے کمایا تھا بچے بوڑے ہو جائیں گے خوف سے اللہ رزق دے جھک جاؤ اللہ رزق دے جھک جاؤ اللہ رزق دے جھک جاؤ تکبر میں نہ آؤ انسان کو جانور نہ بنا دو انسان سمجھو